سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے موظم خان صاحب اسٹرولچر ہیں بان کتابوں کے مصنف ہیں اور انٹرنیشنل ڈگری یافتہ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی جی لازٹ ٹائم جب ایک ویڈیو کی تو اس میں پیشن گوئی ہیں ہم نے بتائیں کہ یہ 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 ٹھیک ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے دیکھی بھی ہیں اور اب آت کریں آگے جی پاکستان میں ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے بلکہ سار کہیں دیکھ پکی ہوئی ہے دیکھ پکی ہوئی ہے جی وزیراعظم کون زرداری صاحب مان نہیں رہے کہتے ہیں جی بلاول کو میں نے وزیراعظم بنانا ہے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم ہمارا ہوگا زرداری صاحب نے کہا جی سب کچھ لے لو مگر وزیراعظم دے دو ہم آپ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں اور نون لیگ اس چیز پر مان نہیں رہی نون لیگ آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس بھی دی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی میں ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں یہ جن سے آزاد امید واران حکومت بناتے ہیں تو بے شک بنا لیں اب ملک کا وزیراعظم نیکسٹ کون ہے آج موظم صاحب سے پوچھیں گے جی چارٹ کیا کہتا ہے اور پاکستان کا آگے کیا ہونے والا ہے اس سوالے سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم سار سار دیکھ پک گئی ہے آپ چاول کس کے پاس جانے ہیں بوٹیاں کس کے پاس جانی ہیں اور آئینڈ پہ جونسا وہ کیا کہتے ہیں جس کو جو لگی ہوئی ہوتی ہے نیچے گھروڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کس کے پاس جانی ہیں یہ کیا آپ دیکھ بٹن ہی رہی دیکھ دم پہ ہی پڑی ابھی تک سٹرینج کمنٹس کے پوری وہ ایک داستان آپ نے سنا ہی مگر میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی فیبری آن ہے اور یہ جو فیبری ہے یہ جب تک ٹونٹی سیکنڈہ فیبری نہیں آتا کہ کیاوس کا ایک مہینہ ہوگا چیزیں ابھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں بڑی سپیڈ سے بڑی جینورن طریقے سے ایک دم سے سیٹل ہو جائیں گے سیٹل نہیں ہونی اور یہ جو چیزیں اگر سیٹل ہو بھی گئیں تو تب بھی ان میں پرولم رہے گی یہ چار مہینے جو آگے آ رہے ہیں جب تک ٹونٹی سیکنڈ آف میں نہیں گزر جاتا یہ انسٹن کنڈیشنز رہیں گی اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا کس طرف گئے اور یہ ڈیسیشن جو ہوئے ان کا کیا مطلب تھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اس لیے ابھی تو پلانٹی کنڈیشن نہیں ہے ہاں اگر ہم ہرسکوپس کی بات کریں تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف کا ہرسکوپس زیادہ بہتر ہے بنسبت باقی سارے کینڈیڈیٹس کے تو یہ اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے دیکھیں کس طرف بیٹھتی ہے لیکن میں نے یہ جو کہا تھا کہ جو صاحب بڑے احتمام سے سب کچھ لینے آئے تھے انہیں نہیں ملے گا اچھا صاحب بلاول صاحب کا بھی بتا دیں وہ زرداری صاحب بازیت نہیں ہے کہ جی میں نے بلاول کو وزیراعظم بنانا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی سارے عمران خان بلاول زرداری صاحب نا شریف ان سب سے اگر اس وقت پلینٹری کنڈیشن سٹرانگ جا رہی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کی تھوڑی زیادہ سٹرانگ ہے تو آئی تنک کہیں نہ کہیں انہیں بڑا گین ہونے والا ہوگا بڑی ہوا اڑی ہوئی ہے کہ جی عمران خان صاحب بھی وزیراعظم ہے آنے والے ٹائم میں کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش یہ ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میری ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دیکھیں خواہش ہونا ہمیں بھی یہ چاہتے ہیں کیونکہ میں بھی فالور رہا ہوں امران خان صاحب کا ہم بھی ان سے بہت پیار ہے کہ کاش ایسا ہو جائے جو پلینٹری کنڈیشن ہے وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ امران خان آگے بھی جا کر دوبارہ سے وزیراعظم ہوں اس کے آسپیکٹس نہیں ہیں ووٹ کس کو ڈالا تھا میں نے پی ٹائی کو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں کہ جی نہیں ہے نہیں دیکھیں اس لیے کہ چاہت ہونا میں نے پہلی بھی کہا چاہت ہونا ایک الگ بات ہے میں نے ووٹ ڈالا تھا اس آدمی کو جو پی ٹائی کا منحرف ہو کر نون لیک میں چلا گیا کیونکہ ہمارا جو ہلکہ بنتا ہے وہ بنتا ہے مغلپلا اس نے جناب کیانا بسیم قادر صاحب کھڑے تھے پی ٹائی کے طرف سے مجھے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بکیں گے ان میں سے ایک تو بک گیا میں نے کہا کہ دیکھیں جو پاکستان کی پولیٹکس ہے نا اس میں پولیٹکس میں مجھے جو ایک فکرہ کبھی سمجھ نہیں آیا جو لوگ بار بار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی میں اس چیز سے سو فیصد اختلاف کرتا ہوں کہ سیاست میں ہی ہر چیز سو فیصد حرف آخر اس لیے ہونی چاہیے کہ جب آپ سیاست کرنے کی طرف اور عوام کی خدمت کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں اور اس طرف چلتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز کس چیز کے لیے کرتے ہیں اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کبھی بھی سوشل ورک اور لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں تھا آپ اپنی سیلف پریز کے لیے سیلف ارننگ کے لیے سیاست کر رہے تھ تو پھر آپ کس چیز کا سیاست آنا ہو پھر تو آپ صرف مطلب پرست ہیں موقع شناز ہیں ہو سکتے ہیں اچھا سر اتحاد یہ جو ان سے ہیں آزاد امیدواران ان کا کیا فیوچر ہے یہ آزاد جو امیدواران ہے یہ آزاد ہی رہیں گے اور آزادی میں ارتب رہیں گے یہ آگے کوئی حکومت بننے کا چانس ہے کہ آزاد امیدواران کسی ایک پارٹی کے ساتھ مل جائیں کیوں آگے حکومت کیونکہ زیادہ تو آزاد امیدواران ہے تو یہ کیسے کسی کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنا سکتے ہیں آپ کے پاس میرے خیال کوئی شاید جس دن بوٹنگ ہو جاتی اس کے پاس کچھ دن ہوتے ہیں جس میں آپ نے یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے تین دن ہوتے ہیں شاید اگر نہیں ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی جو وزیراعظم ہوتا ہے پھر وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے یہ کوئی پریزیڈنٹ کرتا ہے don't know what is the legal procedure لیکن یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہوگا یہ بھی ہونے مالا ہوگا جس طرح کی وزیراعظم کی جنگ چل رہی ہے کہ جی وزیراعظم کس کا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کا بھی وزیراعظم نہیں ہوگا کوئی نیا چہرہ بھی آ سکتا ہے اگر نیا چہرہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے تاکہ ہمیں وہ پرانے چہرے جنہیں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں ان سے بچ جائیں گے ہم دیکھنے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ماروسی سیاست ختم ہو نہیں ہے دیکھیں ماروسی سیاست تو ختم ہو گئی ہے میں سوری جو پی ٹی اے وہ محدود ہو کر رہ گئی کے بی کے تک آزاد ہیں ان کو آپ الگ چھوڑ دیں جو پیپلز پارٹی ہے وہ سن تک محدود ہو کر رہ گئی اور جو اس وقت پنجاب میں نون لیگ وہ پنجاب تک محدود ہو گئی اب یہ جو ساری بینیول جسے ہم کہتے ہیں کہ سبائی جو تھیں جو ملکی طور پر ملکی ایک گراف پر پر پرومننٹ پارٹیز تھیں وہ تو گایا ہستہ 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 سکویز ہو رہی ہیں تو یہ گریجلی سسٹم ختم ہو جائے گا اور ان ختم ہونے سے پاکستان بہتر ہو جائے گا عوام کا ذائچہ کیا کہتا ہے عوام کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جسی طرح یہ میڈ ٹو سون ٹونٹی فور چڑھے گا بہتری ہونی شروع ہو جائے گی سیکلوجیکلی بھی معاشی طور پر بھی اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دوہزار چوبیس ہے یہ یاد رہے کہ دوہزار چوبیس اسٹرولوجیکلی ٹونٹی سیکنڈ آف می ٹو سون ٹونٹی فور سے شروع ہوگا یہ ٹریڈ کا سال ہوگا عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تو یہ عوام نے فیصلہ سنایا ہے تو یہ ہی تو اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ چہرے اب سامنے آئے ہیں ہنڈرڈ کے قریب جو بلکل نئے جنہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا اگر آپ ٹو تھرٹی سیکس میں سے ہنڈرڈ نئے چہرے لے آجائے نئے لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نئے باپ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو آئی تینک کہ یہاں سے بہتری ہونی چاہیے نواز شریف کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ کہیں ملک سے باہر جاتے نظر آ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ کے ابھی وہ سیاست کریں گے دیکھیں میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ بنائی ہیں ویڈیوز اس بات پر کہ ایک آدمی جس کا نام ہے نواز شریف اس کے نام پر ہے نون لیگ اور میں نے بہت دفعہ یہ کہا کہ جب نواز شریف نہیں ہوگا تو کس چیز کی نون لیگ اگر آپ نام کی بات کر دیں تو ایڈونٹ تینک کہ نواز شریف کین پلے اینی پرٹیکلر دی ہیوز رول ان کمیگ ڈیز ایک دو دن میں بڑے استیفے آئے ہیں ایک طرف جہانگیر ترین صاحب کا پرویس خٹک صاحب کا اور جماعت اسلامی کے امی جماعت اسلامی سراج علاق صاحب کا تین استیفے اکٹھے آئے ہیں انہوں نے سیاستی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کیا آپ نواز شریف صاحب کبھی سیفہ آ سکتے ہیں اب استیفے کا تو یہ وہ فیصلہ ان کی طرف سے ہی ہے لیکن نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ریزرڈ سے خوش نہیں خوش ہونا نہ ہونا یہ تو آج کی بات آپ کر رہے ہیں اگر آپ میرے اس میں چینل پر چلے جائیں تو میں نے یہ ویڈیو دو ڈھائیس سال بلکہ تین سال پہلے بنائی تھی کہ جو نون ڈیگ ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے مریم نواز پنجاب کی وزیر اللہ کے لیے جن نام آیا پہلے بھی کہا تھا جس دن آپ نے ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے کہا کہ اگر نواز شریف کے کسی خاندان کے کسی بھی ایک آدمی کو کوئی ڈیزیگنیشن ملتا تو that would be a given designation that would not be the earned one یہ بھی آرنی ہے سمپل اس تحکام پارٹی آئی اور کہاں گئی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دیکھنا اگر آپ عمران خان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ کوئی پارٹی ان میں سے نکل کر کہ عمران خان کو چیلنج کر دیں یہ پوسیولی نہیں ہے عمران خان is something really a big star عمران خان جس طرح کہتا ہے ان نام بکتا ہے تو اس کا نام تو بکے گا ہی ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی اپنی ڈیسٹینی کیا یہ ایک الگ چیز ہے پلٹیکلی ان کی ڈیسٹینی میں کبھی بھی بہت پلٹیکل وہ ایک سٹارٹم ہوتا ہے وہ نہیں تھا خان صاحب کے لئے آسانی ہیں کب سے ہیں میں 2024 سے اور یہ بات یاد رہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا جس طرح ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے نکلا مگر وہ جو جیل والے ایک سنیریو ہے وہ بھی بہت آسانی سے چھوٹنے ہو کہ یہ چانسز کام ہیں رہے گا کہیں نہ کہیں we call it the confinement confinement سے مراد یہ ہے کہ اس کمرے سے نکال کر کسی اور کمرے میں بھی آدمی کو لے جائے اور مقفل کر دیں تو again it's a confinement confinement رہے گی آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر دینا چاہیے اور اپنی حکومت بنانی چاہیے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے یا کچھ کوئی اور چھوٹی جماعت ہے وہ اس کے ساتھ اتحاد کر کے ان کو ایک حکومت بنانی چاہیے دیکھیں یہ تو ان کا اپنا individual فیصلہ ہے تو میں تو politically اتنا strong نہیں ہوں یا نہیں میں اس position میں کوئی فیصلے لے سکتا تو یہ انہیں سوچنا سے کہ کیا کرنا کبھر I think کہ کہیں نہ کہیں یہ جو آیا تھا ایک mandate اس کا advantage ہونا چاہیے تھا میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا کبھی باہر کا travel ہے ابھی تو نہیں ہے پہلے تھا پہلے تو imprisonment میں تھے پہلے کیسے تھا کہ کچھ دن پہلے کہ جی اگر travel ہے تو وہ گے نہیں اس طرح کا کوئی scene ہو سکتا آجھا اگر I'm sorry اس بات کو غور سکتا یہ وہ ایک ایسی prediction ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی ہوگی اگر لڑکی نہیں ہونے تو پھر لڑکا ہوگا اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتے تو پھر کوئی اور transgender ہو سکے گا تو یہ کونسی prediction یہ تو اندازیں ہیں prediction ہے کہ جائے گا یا نہیں جائے گا گیا یا نہیں گیا یہ جو ہوتا نا یوں نہ ہوتا تو یہ ہوتا اگر اب لڑکی نہ ہوتے تو شاید لڑکا ہو جاتے آپ نے نواز شریف صاحب کا مجھے بتایا نہیں کہ ان کا travel ہے میں نے یہ کہا کہ نواز شریف کے travels ہیں نواز شریف صاحب is not going to be confined وہ confinement میں نہیں جا رہے پاکستان میں نہیں رہیں گے نہیں پاکستان میں رہے نہ رہے مگر traveling ان کی ہوتی رہے politically وہ active نہیں ہوں گے دیکھتے ہیں جی کس کا ذائچہ اچھا ہے مگر ابھی شباز شریف صاحب کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے کہ وہ وزیراعظم بن سکتے ہیں مگر زرداری صاحب کے ساتھ ابھی ذرا ان کی تھوڑی سی ٹسل چل رہی ہے وزیراعظم شیپ کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا وزیراعظم people's party کہتا ہے ہمارا وزیراعظم normally کہتا ہے ہمارا وزیراعظم وزیراعظم کس کا ہوتا ہے اور اس ملک کا کیا ہوتا ہے بہت شکری ہے سر سلام پاکستان